موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست و راست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مضبان ارم چودری اپوزیشن کا حکومت مقالب محاس طریقہ عدم اعتماد لائیں گے اور اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن جو ہیں آپ سے جوڑ توڑ بھی جا رہی ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کافی مل ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت گرانے کا مشروع جو ہے وہ زوروں پر ہے اور عاصف علی زرداری صاحب نے مولا فضل عباد صاحب سے ملاقات کی ہے اس کے ساتھ شہباز شریف سے ملاقات ہو دیگر ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مختلف آپشن پر تو غور کیا گیا ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی میں بڑھتے ہی قربتیں جو ہیں اور یہ جو آپشن پر غور کرنا ہے یہ کچھ رنگ لائے گا یعنی دوسری چانب حکومت کی طرف سے وزیراعظم نے مہنگائی اور معاشر صورتحات پر جو ہے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور اس جلاس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مہنگائی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیرے غور لائے جائیں گے مہنگائی کے حوالے سے جو معاملات سامنے رکھے جا رہی ہیں اپوزیشن کا ایجنڈا ایک متحد قسم کا اتفاق کے رائے کے ساتھ جو ایجنڈا ہے وہ مہنگائی کو ہی سامنے رکھ کر عوام کے مسائل دور نہ کرنے کے حوالے سے گورنرس کے مسائل کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری کیا حکومت ڈیلیور کر پائی ہے یا نہیں لیکن جو اپوزیشن ایک پیش پر آ چکی ہے اس کے کیا سمرات سامنے آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں جو مہمان نکتی سی تارف کی موتاج نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بہتری موقف ہم لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا بہتری موقف لیں گے شاہدار احمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شاہدار احمانی صاحبہ آپ کی قیمت دیوہ کا پاکستان طری معیشت کے سندھ میں جا رہی ہے اور اگر یہ لانگ مارش اور تمام تر معاملات سامنے رکھتی ہے اپوزیشن لانگ مارش کی تاریخیں دے دی گئی ہیں حکومت گرانے کے حوال سے سڑکوں پر آنے کے بات کی جا رہی ہے معیشت پہلے مستحقم نہیں ہے شاہدار احمانی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں حرفی آخر کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی بھی جو سیاست میں چل رہا ہے جس طریقے سے سابق صدر آصف علی زرداری اور ملانا فضل رمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہیں شہباز شریف سے ملاقات اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا دیگر جتی ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا پیپلز پارٹی نے اب سٹریٹیجی چینج کرنے کی کوشش کی ہے پہلے ایک دم سے سولو فلائٹ کی بھی باتیں آ رہی تھیں اور حالات بھی ایسی لگ رہے تھے کہ نظریہ کا اختلاف ہے سوچ کا اختلاف ہے دیگر اختلافات بھی ہیں لیکن اب جو جس طریقے سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور بہت اہاں میٹنگز ہو رہی ہیں کیا سٹریٹیجی چینج ہو رہی ہے بہت شکریہ دیکھیں اس سے پہلی بات ہے کہ پاکستان ٹیپلز پارٹی ایک طبیل پارٹی ہے جس کی ایک پاریخ ہے جس نے ملک میں جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے جمہوریت کے بقا اور جمہوریت کے جتو جہد نے اپنا اہم کیتار ادا کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہر وہ سیصلہ پاکستان ٹیپلز پارٹی کی جو سیاسی تیادت میں مترکورانہ انداز سے کیا وہ ہی وقت میں ثابت کیا کہ وہ سیصلہ صحیح تھا ملک میں بڑے 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 جن سے چلوز مزاریت کے لیے جس کی ایک پیڈی ایم بنی اور اس نے پیپلز پارٹی نے اپنا بھرپور کے دادہ کیا ملک میں بڑے بڑے جن سے چلوز مزاریت کے لیے سب کچھ ہوئے لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جب لانگ مارچ کی قیانیاں آخری مراہی میں تو ہمیں پاکستان نہ جانے کی کون سے سانزشوں کا وہ شکار با کہ ہمیں کہا گیا کہ جس پیچھے دیں لیکن آپ کو دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا بھرپور پر استیار کیا اور کہا کہ پارلیمانی طرح سے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے بھی آ جائے گا اور ہم اس پیفہ جو ہے وہ ہمارا آپشن نہیں ہے اس وقت لانگ مارچ اس پر بات کریں اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت باتیں ہی لیکن آپ کو دیکھا کہ وقت میں یہ بھی ثابت کیا کہ نہ تو پیڈی ایم سے اس تیرے آئے اور اسی موقع کی تائید ہوئی کہ جو ان ہوس چینجنگ کی باتیں ہی لاؤ مارچ کی بھی ہوئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں یہ بھی برور فصلا کیا کہ جب مہنگائی کا سننامی تباہی کے بہانے پر ملک کو پہنچا چکا ہے تو اس وقت ہم نے فصلا کیا جو آئین ایمیس کے پاس جو اسٹریل بینگ اور بیگر اداروں کو مخبوظ رکھ دیا گیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک منی بجٹ آیا تو اب مہنگائی کا ایک طوفان آیا ابھی بھی بہتیز والا پیٹوری کی قیمتہ دیکھیں کہ جو مہنگی کی گئی ہے اور پھر بہلی کی قیمتوں میں اضافت یہ ساری بجو خات کی کہ ہم نے لانگ مارس کا عوامی لانگ مارس کا سب تک ہے یعنی عوامی راقتہ مہین کا اور یہ اب ستائیس فوری کو کراچی سے شروع ہونے والے ہیں اب یہ ہے کہ اپوزیشن کو متحد کرنا مختصر کرنا کیونکہ پی ڈیا میں کا اتنا لیدر لانگ مارس کا یا مزاہروں کا پرگیم رکھ لیے تو زرداری صاحب کیونکہ اس ملک کی سیاست میں میں سمجھتی بیک بون ہے اور ان کا نظریہ ان کا ویجن میں وقت میں ثابت کیا کہ وہ بہت ہی سیاست کے اندر ایک دنکرین انداز سے ملک میں اتنا رول عدا کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اب جب یہ بست آیا ہے کہ ایک طرف ہمیں آرے پاس چاہ پانچ دن رہے ہیں ہماری تیاریاں اروش کل ہی کام ہمارے ورکرس اور ہمارے امام جو ہیں وہ جو شو خروش ہے اس وقت انہوں نے والے ہانا طور پر نکلنے کو تیار اس میں گائے تو انہیں آئے گے کوشش کی اور سیاست میں بلکل کوئی حرصہ آتی نہیں کہ تمام پالٹیکل جماعتوں کو جو اپوزیشن کی ان کا متحق متفق کیے تھے ٹھیک ہے لیکن سوال میرا پھر بھی وہی پر موجود ہے آپ نے لانگ مارچ کی بات کی ساتھ آئیس فروری کو لانگ مارچ پاکستہ پیپلز پارٹی شروع کرنے چاہ رہی ہے جب ایجنڈا ایک ہے مقصد ایک ہے پی ڈی ایم کا بھی اور پاکستہ پیپلز پارٹی کا بھی تو پھر الگ سے لانگ مارچ کیوں کیا یہ پیغام دینا ہے کہ یہ صرف ظاہری طور پر سیاسی بیٹھے گئے لگ رہی ہیں ہر ایک کا اپنا ہی جو ہے وہ طرز سیاست ہے ہر پارٹی کا نہیں دیکھیں آپ نے ابھی پہلا بھی آج کیا میں نے بھی آج کیا کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ ہمیشہ ہم نے اپنی علیدہ فیاسی دماعت ہے نظریہ ہے اپنا منشور ہے اور جبکہ پیپلز پارٹی کو علیدہ کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی اپنا ایک منصوبہ جو عوانی صلاحی ملک میں جمہوری اقدام اور یہ سارے جو پارلیمنٹ کی بالا دفتی اور اداروں کو آزاری خود مستاری لیکن دیکھیں سارے چیزیں سب کر لی گئے تو پیپلز پارٹی کو اپنا ایک نظریہ لے کے مچھو لے کے چل رہے ہیں عوام کے ساتھ اور اسی لیے عوامی لانگ بات جاتا لیکن کوشش یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا اور اپوزیشن میں شامیس جماعتوں کا اگر نیج ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے نکلیں تو ہماری یہ کوشش میں سمجھتی اس کو کوئی غلط رنگ نہ دیا جائے ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن میں شامیس جماعتوں بعد میں نکلنے کے بجائے ہمارے ساتھ شامیوں اس میں جاوت دینا میں سمجھتی ہوں کہ کوئی غلط نہیں اور ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے اور ادھا مہتمات کی بھی باتیں کی جارہی ہیں میں آپ کی طرف ادھا مہتمات کا سوال بھی لے کر آوں گے لیکن حکومت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے شوکت بسرا صاحب نمبر پورے کرنے کے حوالے سے بات کی جارہی ہے کہ اپوزیشن نمبر پورے کر کے دکھا دیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ کس طرح سے اس حد تک کانفیڈنٹ ہے شوکت بسرا صاحب اگر اپوزیشن اتحادیوں کو ساتھ میں لائیتی ہے دیگر معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں یوسف رساہ کلانی صاحب جس طرح سے جیتے وہ بھی سب کے سامنے ہیں آپ نے ساڑھے تین سال پہنے چار سال دیکھ لیا جب جب انہوں نے بات کی کہ حکومت ختم ہو جائے گی ان کے بیس امینز ہمارے ساتھ ہیں پچیس ہمارے ساتھ ہیں اس کا عملی امزارہ جی ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں صبح حکومت نہیں ہوگی رات حکومت نہیں ہوگی اس کا رسلٹ آپ نے کیا دیکھا اس میں سائے سوائے وہ کہتے ہیں جو گھرشتے ہیں وہ برشتے نہیں ہیں خواہ وہ ہماری امینڈمنٹ سے ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کروائیں خائنوں نے کریکیت میں اعتماد لے کر آئے وہاں چاہنے کی مجوریٹی سینٹ کے اندر پیش بہا چیزیں دیکھ لیں تمام محاظوں پر ان کو ناکامی ہوئی اس لیے ہمارا کمپوڈنس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ویسے بھی دیکھیں کسی کو یہاں پر کوئی نہ تو پیادیاں لگانے آیا ہے نہ ٹھٹیاں لگانے آیا ہے کل کوئی اچھی صورتے لگتی ہے میں فرد سکر ارگومنٹس کہہ رہا ہوں یہ ساڑھے تیم پونے چار سال میں ان کے پاس نہیں ہے تو میکسیمم کیا ہوگا ہم جا کیا پہنشی میں بیٹھ جائیں گے ہمارا کوئی تھوڑا دریانہ وزیرہ آدم جائیں وہ تو اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنا خرچہ کرتے ہیں وہ یہاں پر قوم کی تقدیر بدلنے آئے ہیں وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مافیاز ہیں وہ لوگ جو پاکستان کی ترقی میں رکابت ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور وہ لوگ جو ہمیشہ صرف جو ون پرسنٹک اشرافیہ ہے جس وقت کام کر رہی ہے تو اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں باندور کر رہے ہیں انشاءاللہ اس لیے ہمارا کوویڈنس یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ لوگ ساتھ ہیں میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا کیونکہ یہ تمام صورتحال جس طرف اشارہ کر رہی ہے جس طرف جا رہی ہے حکومت کو لے کر جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے وہ ایک یہی ایجنڈا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا مسائل جو کہ تمہیں حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے کس طریقے سے حکومت ڈیلیور کر پائے گی کتنہ سے ممکن ہو سکے گا حکومت کے ڈیلیوری کے حوالے سے جو بات کی جا سکتی ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن بات کر رہی ہے طریقے ادم اعتماد کو سامنے لانے کے حوالے سے طریقے ادم اعتماد لا کے وہ کامیاب ہو سکے گی یہ کیسے ممکن ہو سکے گا نمبر کے پورے کرنے کے حوالے سے اپوزیشن بھی اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے جتنی حکومت کانفیڈنٹ ہے تو کون کامیاب ہو سکے گا نولی کا موقع جانیں گے پاکستان طریقے ساتھ کے رانمار رانہ احسان افضاد احمد صاحب حوجود ہیں رہنسہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا حکومت گرانے کا مشن جو ہے وہ جاری ہے میل ملاقاتیں اپنے عروض پر ہیں پنجاب میں تو کافی گٹ بنا ہوا میل ملاقاتوں کے حوالے سے اور اتحادیوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہیں پوزیشن کے دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ پیپرس پارٹی کے سولو فلائٹ تھی پھر ایک دم سے ملاقاتیں بھی آپ لوگوں کی شروع ہو گئی اور جو اختلافات نظریہ کا ہی ہوتا ہے لیکن اب ایک دم سے اتنا یہ جو گٹ چوڑ ہو رہا ہے یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قربت حکومت کو گھر بیشنے کے حوالے سے آپ کی کامیاب ہو سکیں گی بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے تو جو پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے اس کے اندر پارٹیز کا کچھ ایجنڈوں پہ جو ہے صفاق ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایجنڈوں پہ جو ہے اختلاف رہتا ہے ہم دو مختلف پارٹیز ہیں اور ہم حریف پارٹیز ہیں اور جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے آج کل جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ قربتیں بڑھ گئی ہیں وہ ایک ایجنڈا ایک پوائنٹ او ڈیو پہ ہم اکٹھیں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس نا اہل نکمی اور ترکترین حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے عوام کی فلا کے لیے بہتری کے لیے عوام جو مہنگائی میں مشکلات میں اور کرپشن کا شکار ہے اس کو ہم نے جو ہے آسانی اس کے لیے پیدا کرنی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ٹائم اس حکومت کو اور ملے گا وہ ایک عام آدمی کے لیے جو ہے مشکلات میں اضافہ کرے گا تو یہ دنیادی جو ہے وہ اتفاق کی وجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت ساری چیزیں سے ہم ان کے پاس بھی جا رہے ہیں تو یہ ستاست کا حصہ ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مین وجہ ہے کہ اب ہم اکٹھے ہو رہے ہیں آپوزیشن سمجھتی ہے کہ اب ایک حکومت کو اور وقت نہیں دینا لیکن جب عدم اعتماد کی بات آتی ہے تو اس میں ہم اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے جس کے اندر ایک یہ جو ہے وہ رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں حکومت کے کوئلشن پارٹنرز بھی شامل ہے پی ایم ایل کیو ہے یا ایم ٹو ایم ہے ہم ان کے پاس بھی گئے ہم ان کو بھی سمجھا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم ان کو ایک دفعہ اگر وہ کنزنس نہیں ہوتے پھر دوسری دفعہ ہم نے ان کو کنزنس نہیں جس کے علاوہ حکومت کی اپنی جماعت کے اندر اپنی صفوں کے اندر بے انتہاشا درجنوں بلکہ چوبیس ایسے میمبر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہماری پارٹی یا پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ جو الیکٹورل پولٹکس ہے جو الیکشن لڑنے کا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ شکست پذیر ہوں گے تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو جے کی ٹی گروپ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے تو ہم تو ہر ہر بار استعمال کریں گے اس حکومت کو جو ہے گھر بھیجنے کے لیے اور نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتحادی جس طرح لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل کیوں کا ابھی اتنا مود نہیں ہے ہمیں تو فکر نہیں ہے ہم اپنی ہم نے نمبر گیم مکمل کر لی ہے اور ہم جلد اپنا پلان ہے لائے مل ہے وہ عوام اور پی ٹی حکومت کے سامنے لا کے رکھ دیں گے مقصد پھر میں ریپیٹ کروں گا یہی ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس نائل حکومت تو حضا جس سے حاصل کر کے دیں اور عوام ہمیں معافی کریں گی اگر یہ ہم تاہوائی نہیں کریں گے کیونکہ وہ دیکھ لیے آپسوشن کی طرف کہ کب تک اپوزیشن جو ہے وہ گھر بیٹھی ہاتھ باندے گھر بیٹھی پران صاحب آپ کی جماعت کے پر جتے بھی سیاسی رانو ہے نمبر گیم کے حوالے سے کافی پور امید ہیں کہ ہمارے نمبر گیم پورے ہیں کس طرح سے نمبر گیم کے حوالے سے اتنا پور اعتماد ہیں مسلمی قنون کی اگر بات کی جائے اتحادیوں سے ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن اتحادیوں کو ازمائے گی یا حکومتی بینٹ سے بندے جو ہیں وہ ساتھ ملائے جائیں گے کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے حکومت معاملات سامنے لے کر چلتی رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو نمبر گیم پورے کرنے کے حوالے سے حکومت کا جو ایک پور اعتماد لہجہ بھی تھا وہ بھی سامنے آیا اور اب بھی حکومت کافی پور اعتماد ہے پھر آپ لوگ اس طریقے سے آدم اعتماد کو کامیاب کریں گے دیکھیں کچھ تاسک جو ہے یہ ہم نے پورے کرنے ہیں کچھ تاسک انہوں نے پورے کرنے ہیں ہمیں جو تاسک یہ اب ہماری انٹرنل بات ہے جس کو پورا اوپن لی نہیں بات کر سکتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو تاسک ہم نے جو نمبر پورے کرنے تھے وہ ہم نے پورے کر لی ہے اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف جو وزن ہم نے ڈالا ہے اس ادم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے وہ اپنے آرگین کو یا اپنے اینڈ کو جو ہے وہ مکمل کریں تو اگر ان سے یہ مل کے ہی ہوگا اور یہی ہماری جو ہے وہ اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر ابھی چیزیں فائنلائز اس حد تک نہیں ہوئیں تو یہ ہے کہ اگر ادم اعتماد ہوتا ہے تو ہمارا موقع یہ ہے کہ ہم پوری طور پر حکومت کو وہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ سندھ کا تینیور جو ہے وہ پورا کریں لیکن ہم ان کو اس چیز پر کنونس کر رہے ہیں سندھ کا تینیور پورا کرنا ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ چاروں صوبے جو مین بڑے صوبے ہیں اور مرکر جو ہے وہ جنرل لیکشن کی طرف جاہر تاکہ جو بھی حکومت آئے ان کی آئے ہماری آئے وہ ایک پانچ سال کے مینڈٹ لے کے آئے تاکہ عوان کے مسائل حال اگر آپ ٹائم فیم کی بات کریں تو یہ کوئی بہت لمبا ٹائم فیم کی بات نہیں ہو رہی اگر پیپلز پارٹی اپنا ہومورک مکمل کر لیتی ہے ہمارا ہومورک مکمل ہے نمبر گیم کے حوالے سے جو ٹاسک ہمیں لگا تھا وہ ہم مکمل کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں اگلا ہفتہ یا میکسیمم اگر دو ہفتے آپ کر لیں اگر تو وہاں ہماری پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ کی سیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ہماری انٹرنلی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں ٹاکس بھی اسائن ہو رہے ہیں ڈیویجن وائز ڈسٹرک وائز ڈسٹرک میں پی پی وائز اور پھر اس کے آگے کہ اگر لانگ مارچ کی طرف ہمیں جانا ہے تو وہ سیاریاں بھی چل رہی ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ اگر ادم اعتماد آنا ہے پھر تو وہ ہبھی آئے گا اس کے بعد ریسے بھی اگلے بجٹ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اور اگلے بجٹ کے اندر وہ ٹائم نہیں رہے گا کہ آپ جو ہے وہ ادم اعتماد لاسکے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کا یہی موقع ہے کہ یہی ٹائم ہے ادم اعتماد کے لیے یہ ہفتہ یا اس سے آگیا آنے والا ہفتہ اگر کچھ ہونا ہوا تو وہ عوام کے سامنے اسی ٹائم سے اندر سامنے آ جائے گا مجھے ایک منٹ دیجئے گا آپ نے بہت بات کر لی ہے دیکھیں ارم بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ان کو آج جب سے عمران خانہ وزارت ازمہ کا علف اکھایا ہے یہ پہلے تو کہتے رہے کہ بس ہم سے اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے بعد میں کہا جی کہ چلے ہم ایز اپ پروٹیسٹ بن جاتے ہیں آج گیا کل گیا سیلیکٹڈ ہے اور پھر آپ دیکھ لیئے اکلم بھی کہانی ہے کہ ہم اتماد لے کر آ رہے ہیں ہم جناب سینٹ کو پہلے گرائیں گے پھر سبائی اسمبلی میں جائیں گے کیا ہوا افتہ نشستان برخواستان اب رانہ صاحب کی آج بھی وہی باتیں ہیں جو میں تین سال پہلے سن رہا تھا آج بھی آپ وہ نکال کے پروگرام دیکھ لیجئے کیونکہ انہوں نے ایک آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے جو ان کے باسز نے جو ان کے ماسٹرز ہیں انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ بولتے رہنا ہے بولتے رہنا ہے اور عملی طور پر کچھ کر نہیں سکے آپ انہوں یہ دیکھئے کہ انہوں نے ہم کتنے بل لے کر آئے انہوں نے کہا جن کے ایمین ایز ہمارے محصات مل چکے ہیں کبھی بیس آگے کبھی پچیس آگے کبھی ستائیس جنتی کرتے رہے آج دیکھیں ان کا دھڑن تختار جائے گا یہ ایمینڈمنٹ پاس نہیں ہوگی ہم ایلیکشن ریفارمز میں گئے ہم نے اور کوا نہیں پاس کروایا تو انہوں نے تو یہی کہتے رہے کہ جب ان کے خلاف ہوگا تو عمران خان کو جب بوٹ نہیں ملیں گے بل پاس نہیں ہوگا حکومت تو چلے جائے گی لیکن کیا ہوا آپ مجھے بتائیے کہ یہ سوائے انہوں نے جو ایک راگ لاکھتے رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیئے گا ہونا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے اسے بڑھ کے مارتی رہنے ہیں اینڈ آف دے پھر اسی طرح آپ انہوں نے کام کرنا ہے یہ صرف وہ سیمچ پڑھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں نا بوٹ کو عزت دو بوٹ کو عزت دو کا بیانی آن آپ دیکھ لیئے کہ ایک طرف کہاں ڈیل نہیں مل رہی اصل اسیو یہ ہے راستہ نہیں مل رہا اب وہ راستہ لینے کے لیے گیٹ ٹمبر چار سے شیفر کیتب کہتے ہیں وہاں پر یہ ساری اپوزیشن کھڑی ہے اور یہ اصل میں جو اپوزیشن ہے یہ ایک دوسرے کو نجح دکھا رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نمبر پہ جا کے ڈیل کر لیں ہمیں کچھ مل جائے ہمیں عمران خان سپیس دے دے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سپیس دے دے تو بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو پہلے کہہ چکی ہے آئی ایس پر کے سٹیپمنٹ آ چکا ہے ہم آئینی رول پلے کریں گے ہم حکومت کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں ہمارا رول یہ ہے جب بھی حکومت ہمیں بلائے گی ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے ایک آئیڈیل کامبینیشن ہے ایک ہماری ایکانومی شیٹر ہوئی انٹرنیشنل ایشوز آئے تو الحمدللہ تمام سٹیک اوڈر مل کر کام کر رہے ہیں اب ان لوگوں کو سوائز کو ان کو پتہ ہے کہ جیسے اسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے کیسز مہچور ہو رہے ہیں کیسز چل رہے ہیں یہ سارا رونا دونا اور مگرمات کے جو آنسوں ہیں صرف اس بات کے ہیں کہ ہمیں کو راستہ ملی جائے اب میں بازی میں بھی دیکھ لیے کہ یہ ہی بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے ڈائلاؤگ پتہ اس وقت چلا یا پتلی گلی سے سب باہر کھلے گئے اور پھر مانتے نہیں تھے پانچ سال دس سال پانچ سال دس سال خانہ کبھم بیٹھ کے کہتے رہے تو ابھی بھی ان سے نہ کچھ ہو رہے ہیں یہ صرف بڑھ کے ہیں میں کہتا ہوں فردی شیک آف آرگومنٹ ہم تو عمران خواہ باری لینے تو آیا نہیں ہیں عمران خواہ تو دیتری کے لیے آیا ہے اب آپ نظام کو توڑنے کے لیے آیا ہے پرپشن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے مافیا سے خلق جنگ لڑ رہا ہے کیا ہوگا لے آئیں اب حضم اعتباد لے کر آئیں میں کہتا ہوں میکشن کیا ہوگا ان کی بات مان لی جائے تو بھائی آئیے سمالی ہے ہم آئینی طور پر جو ہمارا رول ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے یہ کہ آپ سے ہونا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ آپ کا یہ بتاتا ہے کہ یہ اپوزیشن اپوزیشن کے لیے کافی ہے ایسی اپوزیشن تو ہر حکومت کو ملے جو ہمیں ملی ہے ہر دو مہینے بعد آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں کیونکہ کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک کے لیے نکلیں ہیں عوام کی بیتری کے لیے نکلیں ہیں عوام کو سلیات دینے کے لیے نکلیں ہیں ان کے مسائل کے لیے نکلیں ہیں بلکہ انڈر ہینڈ کیا ہے آپ جب دیکھ لیے نیو والے معاملہ چل رہے تھے انہا کیا جی سب چھوڑ دو یہی امنمنٹس پاس کر دو یہ چیزیں نکال دو تاکہ ہمیں عوام میں جائے اس وقت عوام کان گئی تھی بات یہ ہے خان آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کل بھی بتا رہا ہوں خان حکومت میں رہے یا نہ رہے خان کوئی کمپرمائزز نہیں کرے گا خان کسی قسم کی سپیس اس معاملے پر نہیں دے گا کہ میں آنکھیں بند کر لوں کرکشن ہوتی رہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اس کو حکومت چھوڑنی مقصود ہے حکومت چھوڑ دیا باہر آ جائے گا لیکن خان کسی قسم کی کمپرمائزز نہیں کرے گا اس لیے انہوں نے یہی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ابھی مہین میں ایکشن آرہے ہیں مل جاتی یہ وہ لڑیں گے اس کے بعد پر اگلا فیز آئے گا اس وقت تک جنرل ایکشن آئے گا دیکھیں گے اپوزیشن میں کنفیشن ابھی تک موجود ہے کیا سرائیاں یہ بھی ہیں اور سیاسی درجہ رہ رہے تو ضرور بڑھتا چلا جا رہے لیکن نہ اس تیفوں کے معاملے پر متفق ہو پائے اپوزیشن آدم اعتماد کے حوالے سے ابھی تک کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ڈیٹ نہیں فائنل کی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ بھی پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ کرنے جاریہ ستائیس فوریری سے شروع اور پی ٹی ایم کا تائیس مارچ سے شروع ہونا ہے تو ڈیفرنس ابھی بھی آپ لوگوں کا سامنے آرہا ہے ایک پیج اور ایک سٹیج کی بات کی جاری تھی جب تک آپ تمام جماعتیں ایک پیج اور ایک سٹیج پر نہیں ہوں گی تو جو پھر فیکٹس ان فیگر بھی جو سامنے رکھے جارہے ہیں ستیفوں آدم اعتماد لانگ مارچ اس کو لے کر وہ بھی اس میں بھی کنٹرکشن ہے تو پھر کیسی آپ لوگ اپنے ٹارکٹ اصیف کر سکیں گی اپنا ایجنڈا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گی آپ ان سے بوچھیں کہ یہ جو جب وہ یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا اگر اینکیوم کو اور کافلک کو میں اپنے ساتھ ملا کے حکومت بناوں اور آپ نے دیکھا کہ پارٹی پس پارٹی کو سب سے زیادہ تف ٹائم جو ہے وہ نون لیگ نے ہمیشہ دیا کیسز جھوٹے بناے پھر یہ الگ بات ہے کہ زردائی صاحب کے سیاسی بسیرت سے معترف ہو کے ناسیف انہوں نے پاؤں پکڑے بلکہ اپنی تمام گرشتہ غلطیوں کو اچھی معافی مانگی اب اس لنگ جبکہ ملک کی معیشت کا اتنا برا حال ہے ڈالر جو سو پانچ کا تھا اج ایک سو اسی کا پہنچ گیا ہے پیٹرل جو پیچھتہ روپے لیٹر تھا آج ایک سو ساٹھ روپے پہ پہ پہنچ چکا ہے توٹل کرزہ جو پچیس ہزار ارب تھا بھی کیامن ہزار ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے اور سونا جو کیامن ہزار کا طولہ تھا آج ایک لاکھ پچیس ہزار پہ 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 پہنچ گیا ہے حتی کہ سیمید سریعہ سریعہ ستہ ہزار کا دن تھا آج ایک لاکھ پچھتہ ہزار تن ہے کیا اسی لئے پہ ہم نے تبدیلی کے لوگوں نے بورٹ دیئے تھے گھی ہنڈیڈ روپیس کلو تھا آج جو ہے چار سو دس روپے پہ پہنچ گیا ہے آتا چینی کس چیز کا مطلب وہ دمائیں جو چاچا چھے چھے روپے کی ٹیبلٹ آتی تھی آج وہ پچاس پچاس روپے کی آ رہی ہے دوام پہ چاچا سو گنا جو ہے وہ بڑھ گیا تو اس لئے یہ تبدیلی تھی اس کے خواب دکھائے تھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے جو اٹھلیم پانفیا ہے انہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا آپ ان کے منسٹرز کی کیبنٹ کی اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے جو اصل جن جدو جہد کے ساتھی تھے جس کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بائیس سالہ میری جدو جہد کیا ان کو وہ منزی ملی جو شریک سفر تھے ان کو اٹھا کے دیا جو دو ہزار دو سے آر تک مشرف کیبنٹ میں تھے پیٹرس پارکی کیبنٹ میں تھے پھر وہ نواز لیگ کی کیبنٹ میں تھے آج کیا ان کو نہیں نوازہ کیا کیا وہ جو ہے مستفید نہیں ہو رہے ان کے محلات کیا سے چل رہے ہیں بنی گالا کے محلات کیا سے چل رہے ہیں آپ نے چور ڈاکو چور ڈاکو سب کو کہہ ڈالا آپ یہ بتائیں کہ ڈاکو تو آپ کے بات سے لوگوں نے کہا اگر وہ چور تھے تو اس وقت مہنگائی نہیں تھی اس وقت ملکی معیشت کا یہ ستیہ ناز نہیں تھا آج آپ ان لوگوں سے جو دلوں نے اس ملک میں لائن آرڈر کی جو سیچویشن کی جو ہمارے معصوم بچوں کو کیا بم بلاس کیا آج آپ ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن مہت بے وطن ان اپوزیشن سے جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی جانے دی کوڑے کھائے پھانسیاں آپ ان کو ڈاکو ڈاکو کہتے رہے کہ آج سے بڑا ڈاکو کون ہوگا آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بے درے غندار سے ملک کو لوٹا بھی میں نے چند رہداد شمار آپ کے سامنے پیش کیے یہ ہی نہیں فارن پالیسی میں آپ نے کیا حال کیا کہ آج پاکستان دنیا میں اکیلا کھڑا ہے زراد طبع ہو گئی ہے آج جو ہے کسان جو ہے وہ اس کو یوڈیا نہیں مل رہی ہے سیدھا نکل گیا اور آپ اپنی ترقی کے دعوے دل جاتے ہیں آپ قدغن لگا رہے ہیں میڈیا پر آزادی اظہار رائے پر آپ دش میڈیا کے تھو اس اقتدار میں پہنچے آج میڈیا کا گلہ گھوٹ رہے ہیں تو آج بڑترین آمریا جو ہے اس ملک میں ناسس کی گئی ہے اور آپ جو ہے باری باری کہتے رہے کہتے رہے اورشی کے اندر ملک کو لوٹ کے کھا گئے تو ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں جاگے ترین کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ترین گروپ کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ میل ملاقاتیں اس صورتحال میں بھی چل کر کر رہی ہے اب جو معاملات ہیں وفاقی حکومت کے جو مسائل ہیں جو اپوزیشن کی صورتحال ہیں وہ سب کیس تامنے ہیں تمام تر مسائل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ معیشت یہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں دیگر معاملات یہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملات نہیں حل ہو پاتے اپوزیشن ایک جگہ پہ دوبارہ پہ نہیں اکٹھ ہو پاتے یہی کہنا ہے حکومتی وزراء کا کہ یہ موسمیاتی ان کا سلسلہ ہوتا ہے یہ تمام تر جو اپوزیشن ہیں یہ سیاست کچھ کچھ عرصے بعد ان کو یاد آتی ہے اور یہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتی ہے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے حکومت اپنے مدد پوری کر کے جائے گی لیکن جو جانگیز دیرین گروپ کیس کا جو ایشو ہے تو ان کے پاس ممبر ہیں تو ممبر ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں انشور کیا جائے کہ آپ ہمیں اگلے الیکشن میں پی ایم ایلین کا ٹکٹ دیں گے اس حد تک بھی چیار ہیں کچھ ممبر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے آپ نے ابھی اس ٹیفے لینے تو ہم اس ٹیفے دینے کے لیے چیار ہیں تو وہ جو کارڈ ہے وہ ممکنہ طور سے ضرور استعمال ہوئے گا جانگیز دیرین گروپ کا اس کے لیے ہمارے لیے یہ مشکل تیسلہ ضرور تھا کہ ان لوگوں کو جب ہم انٹر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹکٹ کی اگر چل لیتے ہیں جو ہمارے پارٹی ممبرز جو بہت اچھے ساتھ رہے ہیں ان کو اس کی ضرور تقیق ہوگی اور چیار کی طور پر نفتان بھی اٹھانا پڑے گا کیونکہ ان کی جگہ یہ لوگ آ جائیں گے لیکن ایک بڑی پچر کے تحت یا پاکستان کے ملکی مطابق کو دیکھتے ہوئے یہ ممکنہ طور پر یہ اس کی بہت زیادہ possibility ہے کہ اسی طرح ہو جائے تو وہ گروپ کو ہمارے ساتھ رابطے میں ہے وہ تیار بھی ہے صرف میں نے کہا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک final اپنا موڈ ہے وہ یہ اس نے پکڑ لیا ہے کچھ سائیٹ جو پیپلز پارٹی نے پوری کہتی ہے ہم اس کے انتظار میں ہیں کیونکہ ہمارا عموض تو مکمل ہے ہماری نمبر گیم پوری ہے پیپلز پارٹی نے جو حدف اپنے لیے رکھا تھا ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ گرین سگنل ملے اور ہم پھر جو ہے وہ عزمیت مات کی موشن جو ہے وہ ٹیبل کرتے ہیں جہاں تک حکومت کی آپ نے بات کی دیکھیں حکومت جو ہے وہ اس کے جو غزرہ ہیں وہ گوراٹ کا شکار ہیں اور اسی گوراٹ کا شکار جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ منڈی بہاودین میں امران کان صاحب نے جلسہ کیا اور اس کے اندر جس طرح انہوں نے ایک پریشانی کے عالم میں تکاریف کی وہ ان کی گوراٹ کی نشاندہی بڑے اس کے پرکے سے کرتی ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اپنی اب یہ آگے ہیں کوالیشن پارٹنرز کو جن کو یہ مو نہیں لگاتے تھے اب ان کو یہ اچھا ان کی تاریفیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں ابھی اپنی کابینہ کے اندر توشیق کی بھی باتیں کر رہے ہیں تو حضورت تو ہر لحاظ سے ایک پریشانی کا شکار ہے اور سب سے بڑی پریشانی کا شکار تو یہ ہے کہ دس روپے پٹرول ابھی میں تک دیا اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی میں اور اب اضافہ آئے گا اور جو ملکی ملیشت ہے جس حالت میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عواظ تو مستلات کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا ہے دیکھیں اگر اقتدار کے ہم بھوکے ہوتے تو ہم پنجاب کو بہت اشتہ پہلے جو ہے وہ لے لیتے ہمیں اگر ہم اقتدار کے بھوکے ہوتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر اپنے اعتماد لے کے آ بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا ٹنیور مکمل کریں جو ہمیں ملتا ہے یہ اقتدار کے لیے نہیں کیا جارہا یہ پاکستان کے لیے کیا جارہا اور اس کے اندر دو تین مین پوائنٹ ہیں دیکھیں معیشت کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کرزوں میں ڈوب چکا ہے اور انہوں نے جتنے کرزیں کم عرصے میں لیے شاید پاکستان کی داریت میں کبھی دینہ لیے گئے ہوں اسی طرح جو مہنگائی ہے وہ دنیا میں بلکہ اس سورے حصے میں جو جنوبی ساؤس ایشیا کا ریجن ہے اس میں سب سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں ہے آپ کی روپے کی ڈی ویلیویشن ہے آپ کی اس سے بڑھ کے جو فورن پالیسی ہے جس میں آپ کا فی پیک جیسا پروجیکت جو ہے سشت روی کا شکار ہو گیا ہے اس میں کوئی خاطر کا جو ہے نیا پیکج نہیں اناؤنس ہوا جس طرح چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہمارے دور میں ہوئی وہ آگے بڑی نہیں بلکہ وہ ہی اسی کے آخری جو پورشن ہے وہ بھی مکمل نہ ہو سکے اب تک اور ہی طریقے سے جو آپ کا جو جو سعودی اریبیا کے ساتھ تلقات ہیں امریکہ جو ہے اس کا صدر آپ کا فون نہیں اٹھاتا یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اندر ایک بدترین طورتحال پاکستان کے لیے بنی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے یہی وجہ ہے کہ اتماعات دائیں جانا ہے تو تکہی طور پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اقتدار کے لیے نہیں پاکستان کی بیٹری کے لیے یہ سارے اقزام دیے جارہے ہیں بہت شکریہ رانہ ایسان افزاد ہماری صدر موجود تھے اور جس طریقے سے بات کی جاری ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ممکن نہیں لیکن سیاستی صورتحال میں جس طریقے سے تیجی سے گرمہ گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ مسائل کے حل کے لیے ہیں یہ اقتدار کے حصول کے لیے ہیں یہ مفادات کے لیے ہیں یہ عوام کے لیے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ عوام کے ساتھ یا پھر حکومت جو یہ کہتی ہے کہ سمرات بات میں چل کے سامنے آئیں گے ابھی کے جو مہنگائی ہے اس کا اصل ذمہ دار ہے کون پیٹرول پرائزز کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے نیپڑا نے فیول پرائز ایجسمنٹ کے بعد میں جو بجلے کی قیمتوں میں اضافہ سامنے رکھا ہے آئندہ آنے والا وقت میں گائی کے تناسک کے حوالے سے کس حد تک عوام کے لئے کٹھن ثابت ہوگا کس حد تک مشکل ثابت ہوگا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک عام آدمی کا اب گزر بسر مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے تو آگے آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو مہنگائی کے ریشوں میں اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کہاں پہ اسٹرینڈ کر رہا ہے کیا باقی اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لئے عوام تنگ آ کر سڑکوں پر نکلے گی یا کہ پھر حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکے کیونکہ اپوزیشن کا ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ ہے مہنگائی عوام جس طریقے سے ایک جس مشکل صورتحال سے دوچار ہے باقی مسائل کو اگر ایک جانب رکھ کر دیکھا بھی جائے تو عوام بھی مہنگائی کے مشکل صورتحال سے دوچار ہے تو دونوں جانب جب یہ سمیلیارٹی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے کیا فیصلے لیتی ہے کیونکہ اپنے مدد پوری کرنے کے حوالے سے تو حکومت کانٹویڈنٹ پر ہے اور وقت بھی بتا دیا کہ پانچ سال پوری ہوں گے لیکن مہنگائی کب ختم ہوگی اس کی کوئی تاریخ متعاین نہیں کی گئی اور نہ ہی بتایا کیا کہ اس تینیور میں یا اس عرصے میں اتنے ٹائم میں مہنگائی ختم کر دی جائے گی اب ہم ابھی تک ایک امید اور ایک آست جو ہے وہ حکومت سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے پروگرام سیاست و تریاست کا وقت ہوا چاہتے ہیں اپنی میت بائرم شہدی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی